اور یوں ہوا کہ جب رہبام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا اور رہبام بادشاہ کے پانچ میں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسک یاروشلم پر چڑھایا اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی اور اس کے ساتھ بارہ سو رت اور ساٹھ ہزار سوار تھے اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے اور اس نے یہودہ کے فصیل دار شہر لے لیے اور یاروشلم تک آیا تب سیمایا نبی رہبام کے اور یہودہ کے عمرہ کے پاس جو سیسک کے ڈر کے مارے یاروشلم میں جمع ہو گئے تھے آیا اور ان سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا اس لیے میں نے بھی تم کو سیسک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے تب اسرائیل کے عمرہ نے اور بادشاہ نے اپنے کو خاکسار بنایا اور کہا کہ خداوند صادق ہے جب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا تو خداوند کا کلام سیمایا پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا ہے سو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا اور میرا غضب سیسک کے ہاتھ سے یاروشلم پر نازل نہ ہوگا تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں سو مصر کا بادشاہ سیسک کی یاروشلم پر چڑھایا اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا بلکہ وہ سب کچھ لے گیا اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھی لے گیا اور رہبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائی اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگہبانی کرتے تھے سوپا اور جب بادشاہ خداوند کی گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے اور پھر ان کو واپس لاکر سلح خانہ میں رکھ دیتے تھے اور جب اس نے اپنے کو خاکسر بنایا تو خداوند کا غزب اس پر سے ٹل گیا اور اس نے اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا اور نیز یہودہ میں خوبیاں بھی تھی سو رہبام بادشاہ نے قوی ہو کر یاروشلم میں سلطنت کی رہبام جب سلطنت کرنے لگا تو اکتالیس برس کا تھا اور اس نے یاروشلم میں یعنی اس شہر میں جو خداوند نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا کہ اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام نومہ امونیہ تھا اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا اور رہبام کے کام اول سے آخر تک کیا وہ سمائے نبی اور عید و غیبین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق کلم بن نہیں اور رہبام اور یاروبام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعوت کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا ابیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا آمین